موسیقی 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 وزیراعظم کا بجٹ کی تیاری کی مانیٹرنگ خود کرنے کا فیصلہ شہباز شریف نے بجٹ اور معیشت سے متعلق اہم اجلاس آج بلا لیا کابینا رکان کی نئے ترقیاتی منصوبوں پر کٹ لگا کر مہنگائی ریلیف پیکج بڑھانے کی سفارش سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشنز میں اضافہ کیا جائے زراد برامدات میں اضافے اور ٹیکسز کے حوالے سے بھی کمیٹی کی سفارشات تیار پاکستان نے آئی ایم ایف مشن چیف کے بیان کو داخلی معاملات میں مداخلت قرار دے دیا وزیر مملکت برائے خزانہ آئیشہ غاز باشا کہتی ہیں آئی ایم ایف سے ڈیل نہ ہوئی تو پلان بی موجود ہے ناثن پوچر کا بیان غیر معمولی ہے اندرونی معاملات میں مداخلت آئی ایم ایف کا منڈیٹ نہیں کرس پروگرام میں تاخیب کسی کے مفاد میں نہیں لاہور کا بلاول ہاؤس سیاسی سرگربیوں کا مرکز بن گیا آصف علی زرداری سے پچیس اہم شخصیات کی ملاقات باقاعدہ پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی سابق ایم این اے قطب فرید قوریجہ رئیس اکمل سردار شمشیر مزاری شامل سید قاسم علی شمسی فریحہ بطول عبدالعزیز کلانک رسول بخش جتوئی بھی جیالے بن گئے پیر جعفر مزمد سردار اللہ وسایہ لغاری محمد علمدار عباس قریشی شامل جہنگیر ترین کے لاہور کے بعد اسلام آباد میں ڈیرے پی ٹی آئی چھوڑنے والے رہنماو کی جہنگیر ترین سے ملاقاتیں فردوس آشک آبان بھی ملنے پہنچ گئے جہنگیر ترین کی سیاسی لاہمل اور نئی پارٹی کے نام پر مشاورت حکومت کے بعد آڈیو لیکس جوڈیشل کمیشن نے بھی سپریم کورٹ کے بینچ پر اعتراض اٹھا دیا جسٹس خاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تین رکنی کمیشن نے جواب جمع کرا دیا چیف جسٹس کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ کیس نہ سنے ذاتی مفادات سے متعلق کیس کوئی جج نہیں سن سکتا کمیشن کو سنے بغیر کارروائی روکی گئی بینچ کی تشکیل کا معاملہ ججز کمیٹی میں نہیں رکھا گیا آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف درخواستوں پر سمات ملتبی ایک سو نویر ملین پاؤنڈز کرپشن کی کہیں مثال نہیں ملتی سابق حکومت نے برطانیہ میں جھوٹ بتا کر رقم وصول کی ریاست پاکستان سے رقم چھین کر کسی اور کے حبالی کر دی برطانیہ کو بتا ہوتا رقم اسے منتقل ہوگی تو دیتے ہی نہیں یہ کیس چند منٹ سے زیادہ کی سماعت کا نہیں ایفان قادر نے سارا کچھا چٹھا کھول دیا بولے ججوں سمیت قوم کا پیسہ لوٹنے والوں کے خلاف زیرو ٹولرنس پالسی افنانا ہوگی پی ٹی آئے خواتین کو حراسہ کرنے کا الزام جھوٹ ہے ماہوں بہنوں پر الزام لگانے والوں کو شرمانی چاہیے مزیراعہ محسن نقوی جھوٹے الزامات پر برہم کہا آئی جی پنجاب نے تفصیلی پریس کانفرنس کی پچیس لوگوں کی موت کے دعوے دار سچے ہیں تو ان کے نام بھی بتائیں شدود والی بات پہ تو میرے خواہل میں آئی جی پنجاب نے بڑی ڈیٹیل میں کل بریف کیا ہے کہ اس میں میرے خواہل میں ان کے ساتھ آئی جی جیل بھی تھے اور ایس ایس پی بھی تھی جہاں ترکی پچیس ہلاکتوں کی بات سر ان کو کہیں وہ لسٹ دیتے ہیں اگر وہ پچیس لوگ ہلاک ہوئے تو ان کی لسٹ بھی ہوگی نام بھی ہوں گے ان کے جنادے بھی ہوئے ہوں گے وہ کہیں نہ کہیں کہ رائشی بھی ہوں گے صرف اس کے نام دے دیں سانہ نو مئین میں ملاوز تین سو خواتین میں سے چھالیس کے رفتار ہوئی انتز زمانت پر رہا ہو چکی سترہ خواتین شناک پریٹ کے لیے جیل میں ہیں نگران وزیر اطلاعات آمیر میر نے تفصیل بتا دی کہتے ہیں خواتین کی شناک پریٹ سے پہلے ملاقات ممکن نہیں قانون کے مطابق کسی سے زیادتی ہوگی نہ کسی کو ریائت ملے گی ایک نام نحاب سیاسی جماعت خواتین کی تعداد بڑھا چڑھا کر پیش کر رہی ہے نو مئی کے واقعات پنجاب پولیس نے اطلاع ملنے کے صرف سات منٹ کے اندر اندر رسپونس دیا جنہ ہاؤس کے اندر دو سو پچاس باہر تین ہزار پانچ سو مشتعل افراد تھے شرپسند لیبرٹی اور اسکری ٹاور کے گرد بھی جمع رہے جلاو گھیراو توڑ کھوڑ کے دو سو اکیانوے مقدمات درچ ہوئے صرف لاہور سے ایک ہزار شرپسند پکڑے گئے پاک فوج محفوظ اور مضبوط پاکستان کی زمانت فوج پر تنقید کرنے والے شام ایراک اور افغانستان کی حالت دیکھ لیں چودری شجاد حسین کی مختلف وفود سے ملاقات میں گفتگو کہا پاکستان میں کچھ لوگوں کی زد اور انہ ملک سے بڑی ہو گئی ہے جذبات، نادانی اور ذاتی دشمنی میں ملک دشمنی کی جا رہی ہے مزیر خارجہ بلاول بھٹو کی پاکستان سعودی عرب کے صفیر نواف المالکی سے ملاقات تجارت اور سرمایہ کاری پر خصوصی توجہ کے ساتھ دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال سوڈان سے پاکستانی شہریوں کے محفوظ انخلا میں سعودیہ کے کردار اور سہولت کاری پر شکریہ ادا کیا قرورہ کا ماحول دوست منصوبہ چہار باغ میں ترقیاتی کام تیزی سے جاری سڑکوں کا جال بچھے گا، سکول، یونیورسٹی بنیں گی اسپتال، کمیونٹی سینٹر، کمرشل مارکٹ اور پاک بھی منصوبے کا حصہ سی ای او امران عمین نے منصوبہ 18 ماہ میں مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن دیتی کہتے ہیں دسمبر میں خریداروں کو تعمیرات کی اجازت دے دیں گے لاہور رنگ روڈ سدرن لوپ 3، نگران حکومت نے منصوبے کو پی پی موٹ سے نکال دیا رنگ روڈ سدرن لوپ اب پبلک بجٹ سے مکمل ہوگا آٹھ کلومیٹر روڈ کی تعمیر پر دس ارب روپے لاغت آئے گی عدالت کے اسٹے کی وجہ سے بھی منصوبہ تاخیر کا شکار تھا یونیورسٹیز میں زیر تعلیم طلبہ کے لیے خوشخبری پرائم منسٹر سکیم فیز 3 کے تحت لیپ ٹاپ دیے جائیں گے ایک لاکھ طلبہ کو لیپ ٹاپ دیے جائیں گے ایم فلم میں انرولڈ والے طلبہ لیپ ٹاپ لینے کے اہل ہوں گے بی ایس چار سالہ اور پانچ سالہ میں انرولڈ طلبہ بھی حق دار امریکہ میں قید ڈاکٹر آفیہ صدیقی سے بلاخر ان کی بہن کی ملاقات ہو گئی فوزیہ صدیقی کی فوٹ ورد کی جیل میں قید ڈاکٹر آفیہ سے چوبیس سال بعد ملاقات ہوئی سینیٹر مشتاق احمد نے بتایا ملاقات ڈھائی گھنٹے جاری رہی ڈاکٹر فوزیہ کو آفیہ سے گلے ملنے اور ہاتھ ملانے تک کی اجازت نہیں دی گئی جیل میں حملے کی وجہ سے ڈاکٹر آفیہ کے دو دانت گر چکے سر پر چوٹ کی وجہ سے سننے میں بھی مشکل پیش آ رہی تھی کہیں تیز بارش کہیں یالہ باری اور کہیں برف باری ملک میں موسم کے رنگ نرالے پنجاب سندھ بلوچستان گلگت بلکستان اور کشمیر میں بادلوں کی اننگز جاری تھنڈی ہوایں چلنے سے گرمی کو بریک لگ گئی لاہور میں بارش سے موسم دل فریب ہو گیا گرمی سے مرجھائے چہرے کھل اٹھیں مہکمہ موسمیات کی مختلف شہروں میں مزید بارش کی پیش کوئی موسیقی موسیقی